دو سال پہلے تناور درخت نہیں تھا ابھی آہستہ آہستہ تناور ہونا شروع ہوگی دیکھیں تو سکسس اچیف کرنے کے لیے کانٹینیوز ایفرٹ کرنی پڑتی ہے وہ میں کر رہا ہوں اور جب تک میں کامیاب ہنڈیڈ پرشنٹ نہیں ہو جاتا میں نہ ہارنے والا ہوں نہ تھکنے والا ہوں نہ گیو اپ کروں گا سلام علیکم فرنڈز میں محمد رفاہن اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے چینل اپنا کھام زوستو آج موجود ہوں آئی ایٹ مرکز سلامباد ایک دفعہ پھر میرے ساتھ موجود ہیں عمر کمال صاحب جو ایک یونیک آئیڈیا لے کر رہتے ہیں ایک یونیک اپ ڈیٹ لے کر رہتے ہیں آج وہ کونسی اپ ڈیٹ لے کر آئے ہیں اور کونسی یونیک آئیڈیا لے کر آئے ہیں اور مزید کے بعد یہ دوستو حمد نہیں آرنے والے تکنے والے نہیں ہیں تو یہ جذبہ سارا کچھ کہاں سے ان کے پاس آیا تو ساری تفصیل ہم جانیں گے بینن ٹائمسٹ کیے عمر کمال صاحب سے السلام علیکم سر السلام علیکم سلام بیٹر کیا حال ہے آپ کے سر پہلے آپ نے گاڑی پر سٹارٹ گیا گاڑی سے بعد آپ نے یہ فوڈ کارٹ پر کام سٹارٹ کر دیا ہے اس کا آئیڈیا آپ کو کیسے آیا انسان ترقی کرتا ہے گاڑی میں پروپلم ہی ہو رہا تھا اس میں دیکھ اور دیچکہ نہیں آتا تھا اور ڈبوں میں بریانی ہوتی تھی ٹھنڈی ہوتی تھی کسٹمیس کمپلینٹ کرتے تھے تو اس میں دیچکہ بھی آ گیا دیکھ بھی آ جائے گی گرمہ گرم رہے گی تو کمپلینٹ ختم ہو گی تو ہوفیلی بہتر ہو گا آپ نے تیار کروانے میں آپ کا کتنا ٹائم لگا اور کتنے دن لگے آپ کو ایک ہفتہ لگا دی تیار کرانے میں ایک ہفتہ جی ایک ہفتہ آر کام میں مشکل ستھ ہسانی ہوتی ہے گاڑی میں آپ کو کونسی مشکل ستھانی کا سامنا کرنا پڑتا مجھے کبھی ڈیٹھ سال میں کبھی کسی پولیس والے نے کبھی کسی سی ڈی اے والے نے کبھی کسی نے نہیں روکا تھا نہ پوچھا تھا لیکن جیسے یہ فوڈ کارٹ پہ آیا ہوں تو یہاں پہ جو مارکٹ کی یونین ہے وہ ابھی تعاون نہیں کہہ رہی وہ کھڑا نہیں ہونے دے رہے تو ان سے میں بس ایک دفعہ تو وہ آئے تھے اور مطلب ان کی وجہ سے پھر اور بڑے لوگ انوال ہوئے مجھے ختم کرنا پڑا اس کی فارمل اپروول نہیں ملتی کہ میں سارے جہاں جہاں مجھے کسی نے بتایا سی ڈی اے چلے جائیں ڈی سی کے پاس چلے جائیں ڈی سی کے پاس چلے جائیں سب جگہ چلا گیا کوئی فارمل اپروول نہیں ہے اور ان فارمل ہے سارا کچھ لوگ میں کوئی پرویزن ہی نہیں ہے اب یونین والے کہتے ہیں جی آپ کرایا نہیں بڑھتے تو میں تو ان کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اس جگہ کو بھی کرایا لینا ہے تو لے لیں بزنس کروں گا تو دکان لینے کے قابل ہوں گا تو دیکھیں اللہ کیا کرتا ہے سر انسان ایک کام کرتا ہے تھوڑے دن بعد وہ ڈی موٹیویٹ ہو جاتا ہے لیکن آپ کو مسلسل دو سال ہو گئے یہ کام کرتے ہیں آپ کو نہ کبھی تھکتہ دیکھا نہ کبھی امتہ دیکھتا ہے اس کی وجہ کیا ہے اللہ سے دوستی یار آپ مانگتے ہیں اللہ سے تو پھر ویٹ کرنا پڑتا ہے ملہ آپ دیکھیں نا میں نے دو سال پہلے تناور درخت نہیں تھا ابھی آہستہ آہستہ تناور ہونا شروع ہو گئے دیکھیں تو سکسس اچیف کرنے کے لیے کانٹینیوز ایفرٹ کرنی پڑتی ہے وہ میں کر رہا ہوں اور جب تک میں کامیاب ہنڈر پرشنٹ نہیں ہو جاتا میں نہ ہارنے والا ہوں نہ تھکنے والا ہوں نہ گیوپ کروں گا میرا ٹارگٹ بڑا ہے اپنے ریسٹورنٹس کی چین بنانے کا تو وہ ایسے ہی بنے گا اب دیکھیں گاڑی سے کارٹ میں آگیا ہوں کارٹ سے ریسٹورنٹ پہ جاؤں گا ایک پہ جاؤں گا دو پہ جاؤں گا ہو سکتا ہے ایک کارٹ سے دو کارٹ پہ چلا جاؤں پھر ریسٹورنٹ پہ جاؤں سو یہ ٹال دیپینڈ بٹ میں سوال ہی پیدنے تا پیچھے آٹ جاؤں سر اس فوڈ کارٹ میں دیکھنے میں چھوٹا سا لیکن آپ نے ادھر کیا کیا افصالیٹیز لائی ہیں اور لوگوں کے کسٹمر کو افصالیٹیٹ کرنے کے لیے سر ایک تو بھی یہ کہ چار پائنٹ لوگ بیٹھ کے کھا سکتے ہیں چیئرز ہیں اور میں نے چلر کا رینج کر رہا ہوں جینریٹر کا رینج کر رہا ہوں تین چار دن میں اگر وہ ہو جائے گا تو پھر یہاں پہ بار بی کیو بھی ملے گا کیونکہ بار بی کیو کے لیے میٹ کو مجھے چلر میں رکھنے کے ضرورت ہے تو ہفتہ ایک ہفتے کے اندر ہو جائے گا رینج تو پھر یہاں پہ رات کو آپ کو بار بی کیو بھی ملے گا ہاں ایک یونیکنس ہے میں نے سٹارڈ صرف چکن بریانی سے کیا تھا ابھی دوسرا ایٹم آگیا ہے بیف بریانی اور آئیکن پراؤڈلی سیدھائٹ کہ پورے پنڈی اسلامباد میں بیف بریانی میرے پاس ہے صرف بی پلاو بڑی دنیا بیچ رہی ہے بیف بریانی صرف میرے پاس ہے چکن بریانی تو آپ نے کھائی ہے اور پہلے سے اپگریڈیٹ ٹیسٹ ہے جس نے ابھی بہترین چکن بریانی اور بیف بریانی کھانی ہے تو مانیس کچن کے فوڈ پارٹ پہ آئی ایٹ مرکز میں آ جائے سر ایک سولت یہ ہوگی کہ ادھر آئے کے کسٹمر بیٹھ کے کھا سکتا ہے دوسری سولت کیا ہے کہ آپ کو گھر بیٹھے بھی منگوا سکتا ہے جی گھر بیٹھے بھی منگوا سکتا ہے ابھی فیلحال میں رائیڈر نہیں رکھ رہا تھوڑا کام آپ لوگ مجھے سپورٹ کریں گے خریدیں گے تو میں رائیڈر ہائر کروں گا اور فیلحال یہ ہے کہ میں رائیڈر کی طرف بھیج دوں گا آپ ڈیلیوری چارجز دیں پنٹی سلام آپ میں جان مرزی منگوا لیں آپ کی ٹیم کیا ہے ملوہ کس وقت سر ادھر آتے ہیں میں بارہ بجے بارہ پونے بارہ یہاں آ جاتا ہوں اب جتنی دیر میں یہ بک جائے گے اتنی دیر رہوں گا جب بار بھی کو سٹارٹ ہو جائے گا پھر رات گیارہ میں تک ہوں گا تو فیلحال تو ادھر ہوں اللہ کہے جلدی بیگ جائے آپ لوگ آکے خریدیں اور میں جلدی جلدی روز بیگتی جائے تو میں رائیڈر رکھ لوں گا پھر فری ہوم ڈیلیوری سٹارٹ کر دوں گا آجتا ہے سٹیپ پہ سٹیپ دیپینڈ کرتا ہے کہ لوگ صرف وہ سوشل میڈیا پہ لائکس اور کومنٹس اور تھمز اپ نہ کریں آئیں اور خریدیں that is actually sport yes sir آپ you are right sir جزا کے اللہ sir sir پاکستان میں بزنس کرنے ایک مشکل ہو جاتا ہے لیکن بزنس کرنے کے لئے ہمیں کونٹس سٹریجیجی اپنائنی چاہیے کس طرقے سے لے کر بزنس چلنا چاہیے چاہے وہ چھوٹے ہی کیوں نا ایک تو ہمارا مائنڈ دیار میں چھوٹا یہ بریانی بھی سٹارٹ کر دوں گا نہیں 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 بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو اللہ پہ کامل لقین رکھیں اور اپنے اوپر کامل لقین رکھیں کہ آپ کر سکتے اور یہ نہیں سوچنا کہ ہوگا کہ نہیں ہوگا اگر آپ نے جب یہ سوچ لینا ہوگا کہ نہیں ہوگا پھر نہیں ہوتا دیکھ لیں مجھے دیکھ لیں میں آپ کے سامنے ایک زندہ مسائل ہوں ہوگا بھی نہیں کہتا میں نے کرنا ہے میں بس یہ کہتا ہوں کر کے دکھاؤں گا ہو جائے گا انشاءاللہ اور بزنس کے لئے آپ کو پیسے بھی نہیں چاہیے میں آپ کو سچی لاب بتاؤں آپ کو طاقت اور حمد اور اللہ پہ کامل یقین چاہیے کہ آپ کر سکتے ہیں جب آپ کر سکتے ہیں تو آپ پیسوں کا رینجمنٹ بھی کر لیں گے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے سر آج کل ہماری نوجوان نسل بزنس کا جذبہ کم اور جوڈز کا جذبہ زیادہ رکھتی ہے ان کو کیا میسیج دیں گے کریں جوڈ کیونکہ اگر جوڈ نہیں کریں گے تو دھکے نہیں کھائیں گے دھکے نہیں کھائیں گے تو سیکھیں گے نہیں سیکھیں گے نہیں تو بزنس خراب کریں گے تو بہتر یہ ہے کہ پہلے جوڈ کر کے دھکے کھا لیں سیکھ لیں پھر بزنس سٹارٹ کریں اور سر لاسٹ پر کیا میسیج دیں گے ہماری ینگ جنریشن کے لیے اور ہماری پاکستان کے لیے پاکستان میں کچھ نہیں ہونے والا اللہ نے بنایا اور ینگ جنریشن سے ہمت نہیں ہارنی اور کبھی مایوس نہیں ہونے پاکستان سے بھی اور اپنے آپ سے بھی جزاک اللہ تینکیو سر تینکیو بیٹے جرہ کلا